مارننگ پرائیم میں پڑی خبار نہیں ہوں گے دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ کے بیچ کا معاملہ ہے جب مکہ منتری تھے اور مائننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورٹفولیو بھی اس وقت اکھیلش آدم کے پاس تھا اس وقت کا یہ معاملہ ہے اور بطور گواہ آج سی بی آئی کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن اب جو خبر آ رہی ہے عوید خان نن ماملے میں جو سی بی آئی کے سامنے پیش ہونا تھا اس میں اکھیلش آدم آج بطور گواہ پیش نہیں ہوں گے دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ کے بیچ کا یہ معاملہ ہے مکہ منتری تھے اور جو مائننگ ڈپارٹمنٹ ہے یہ پورٹفولیو بھی اس وقت یہ ویباگ بھی اکھیلش آدم کے پاس تھا اس دوران یہ معاملہ ہے اس وقت کا اور بطور گواہ آج پیش ہونا تھا عمیت ہمارے ساتھ ہے عمیت دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ کے بیچ کا یہ معاملہ ہے جب مکہ منتری تھے اور مائننگ پورٹفولیو بھی اکھلیس شادف کے باس تھا بطور گواج سی بی آئی کے سامنے پیش ہونا تھا بڑی خبر یہ ہے کہ وہ نہیں پیش ہو رہے ہیں آج جی بلکل اکھلیس یادو نہیں پیش ہو رہے ہیں آج سی بی آئی کے سمن پر وہ نہیں جائیں گے دلی وہاں پر جا کر وہ گواہی نہیں دیں گے دراصل یہ جو پورا معاملہ ہے پنکچ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ پورا معاملہ دوہزار بارہ سے لے کے سولہ تک کے بیچ کا ہے اسی معاملے میں اس وقت کے جو کے بیچ میں یہ منسٹری جو ہے مائننگ منسٹری وہ اکھلیس یادو کے پاس ہی تھی یعنی مکمنتری کے پاس ہی تھی تتکالین مکمنتری کے پاس اور اس کے بعد دوہزار تیرہ میں یہ ہینڈوور کیے ہیں اکھلیس یادو یہ منسٹری گائتری پرجاپتی کو اور دوہزار سولہ میں کوٹ کے آدیس پر اس پورے معاملے پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی ایک سو بیس بی اور تمام دوسرے دارہوں میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوا اور اس کے بعد پھر گائتری پرجاپتی سمیت کئی لوگ جو ہیں جیل کے سلاکھوں میں ابھی بھی موجود ہے فیلال سب سے بڑی خبر جو یہی ہے کہ اکھلیس یادو آج سی بی آئی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں اس پورے معاملے میں گواہی نہیں دے رہے ہیں جی بلکل تو اکھلیس یادو کو سی بی آئی نے آج پوچھتا اچکر بلایا اور اب وہ پیش نہیں ہو رہے ہیں جیسے کی جانکاری ملے بہت بہت شکریہ اور اس پیچ بڑی خبر آ رہی ہے آج بی جے پی کینڈریہ چناف سمیتی کی بیٹھک ہوگی شام چھے بجے ہونے والی اس بیٹھک میں پردان منطری نریند موڈی بھی شامل ہوں گے جس میں لوگ سبا چناف کے جو کینڈیٹس ہیں ان پر منتن ہونا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک کے بعد بی جے پی ایک مارچ کو لوگ سبا چناف کے لیے اپنے پہلی جو لسٹ ہے پہلی جو سوچی ہے وہ جاری کر سکتے ہیں ان سیٹوں میں سوتروں کے مانے تو پہلی ہی سوچی میں پردان منطری نریند موڈی گریہ منطری عمیت شاہ سمیت کچھ ورشت نیتاؤں کے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں تو سی سی کی بیٹھک ہے چناف سمیتی کی بیٹھک ہے اور اس بیٹھک میں پردان منطری بھی شرکت کریں گے اور ایسی امید کی جارے ہی کی ایک مارچ تک یعنی کل جو ہے وہ نریند موڈی سمیت گریہ منطری عمیت شاہ سعید کچھ اور ورشت نیتاؤں کے نام سامنے آ سکتے ہیں یعنی کہاں کہاں سے وہ چناف لڑیں گے اس کا باقاعدہ بیورا سامنے آ سکتا ہے تو نریند موڈی پردان منطری ان کے علاوہ گریہ منطری عمیت شاہ اور کچھ اور ورشت نیتاؤں کے نام بھی اس لسٹ میں سامنے آ سکتے ہیں تو آج شام چھے وجے بی جے پی اکھیالے میں یہ بیٹھک ہونی ہے اور اس بیٹھک میں پردان منطری عمیت سمیت تمام بڑے نیتا بی جے پی کے شامل ہونے والے ہیں تو پہلی سوچی میں دوہزار چودہ دوہزار انیس میں جو جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو لے کر اور ساتھی ساتھ پردان منطری جو پہلی سوچی آنی ہے اس میں پردان منطری اور گریہ منطری کے علاوہ کچھ اور برشنیتاؤں کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں یعنی سو مدواروں کے نام پر انتیم مہر لگ سکتی ہے یہ لسٹ ایک مارچ کو سامنے آ سکتی ہے جس میں پردان منطری نریند موڈی اور گریہ منطری کے علاوہ کچھ اور برشنیتاؤں کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کینڈری چنانفر سمیتی کی بیٹھک میں کون کون شامل ہوگا جس میں راشتری اندھاکش ہیں بی جے پی کے جے پی نڈڈا اس کے علاوہ پردان منطری نریند موڈی اور کینڈری منطری راجنات سنگھ گریہ منطری عمیت شاہ بی ایسی دورپا سربانان سونے وال یہ تمام اس چنانفر سمیتی کی بیٹھک میں ہیں اور یہ لوگ شامل ہوں گے بھپندر یادو دیویند فرنویس بی ایل سنتوش کے لکشمن یہ تمام وہ نام ہیں جو اس بیٹھک میں شامل ہوں گے اور گجرات کے جامنگر میں انانت امبانی اور رادی کا مہچنڈ کی پری ویڈنگ سیرمنی کی شروعات ان میں سیوہ سے ہو گئی ہے امبانی پریوار نے جامنگر کے جوگوٹ گاؤں میں قریبی کیاون ہزار لوگوں کو بھوج کے لیے آمن ترت کیا اس دوران خود مکیش امبانی انانت امبانی اور امبانی پریوار کی ہونے والی بہو رادی کا مہچنڈ نے مہمانوں کو پارم پر گجراتی کھانا پروسل جوگوٹ گاؤں ریلائنس ٹاؤنشپ کے اندر آنے والا گاؤں ہیں جہاں ریلائنس انڈرسیس لیمیٹڈ کے چیئرمن مکیش امبانی اور ریلائنس فاؤنڈیشن کی چیئر پر سنگیٹا امبانی سمیت امبانی پریوار کے باخی لوگوں نے اکیاون ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا جامنگر میں ایک مارچ سے تین مارچ تک امبانی اور ریلائنس کی پری ویڈنگ سیرونی آئیو جت ہوگی ان سیوہ یہ امبانی پریوار کی پرانی پرمپرہ ہے اس سے پہلے بھی کئی شمکاج جو ہیں اس کی شروعات امبانی پریوار ان سیوہ سے کر چکا ہے اور ایک بات پھر سے اس کا آئیو جن کیا گیا ایک کیاون ہزار لوگ جو ہیں وہ جامنگر گجرات میں اس بھوج میں آمنتورت تھے جن کو خود اپنے ہاتھوں سے موکی شمبانی نے کھانا کھلایا تو تصویروں کے ذریعے ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جامنگر میں گاؤں ہے موکی شمبانی کے پریوار وہاں پہنچا انانت انبانی اور رادکہ جو ان کی ہونے والی بہو ہیں وہ بھی وہاں پہنچی ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہوئے انبانی پریوار نظر آرہا ہے کیا منہزار گاؤں کے لوگ اس بھوج میں آمنتورت تھے ان سے وائیے پرانی پرمپرہ رہے ہیں انبانی پریوار کی اسی کے تحت یہ آئیو جن کیا گیا ہے انانت انبانی اور رادکہ مرچن کی پری ویڈنگ سیرونی کو لے کر پورے جام نگر میں ساہ جیسا ماہور ہے مہمانوں کے آنے سے پہلے ائرپورٹ کو سجایا سمارا جا رہا ہے ائرپورٹ آثورٹی کی اور سے ائرپورٹ کی ساتھ سجا کا کام چل رہا ہے سماروں سے پہلے ائرپورٹ کو جام نگر بندنی کی تھیم پر سندر طریقے سے سجایا جا رہا ہے دیش و دیش سے آئے مہمانوں کے سواگت کے لیے رجواری بندنی تھیم پر ائرپورٹ میں سجاوٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا خوبصورت طریقے سے جام نگر ائرپورٹ گجرات کا اسے سجایا جا رہا ہے نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائم میں ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے کہیں مت جائیے گا کیونکہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے ورش پترکار راہ المہاجن جو بتائیں گے آخر پشم منگال میں سندیش خالی کے مددے پر اب آگے کیا ہوگا مجھلی کی ٹیم پر حملے کا آروپی شیکشاہ جہاں فلال اسے گرفتار کیا گیا ہے مناکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک مچھلی فارم کے بیچ ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا بلکل گھر کے قریب اور پھر بھی پولس اس تک نہیں پہنچ پائی تھی حالانکہ ٹیم سی نے اب بھی کنال گوش نے آج صبح بھی ٹویٹ کیا ہے کہ کوٹ نے ہاتھ باندھ رکھے تھے جبکہ کوٹ کی طرف سے یہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ کوٹ نے کبھی گرفتاری پر روک نہیں لگائی تھی اس آئی ٹی بنانے پر روک ضرور لگائی تھی تو گرفتاری کو لے کر کے اب بھی یہی جو بہانہ کہہ سکتے ہیں کہ دیا جا رہا ہے کہ کوٹ نے روک لگائی تھی پولس اس وجہ سے گرفتار نہیں کر پا رہی تھی جیسا کی دعویٰ کیا تاکہ کنال گوشتیں سات دن کے بیتر گرفتار ہوگا شیخ شاہ جہاں دو سے تین دن ہی لگے دیکھیں اس کے بعد اور گرفتار ہو گیا ہے شیخ شاہ جہاں فلحال جو ہے پولس کے حراست میں ہے اب اسے سمبھو ہے کہ سپیشل طور پر جو فلحال جانکاری مل رہی ہے کوٹ میں بھور میں ہی تڑکے اسے پیش کیا گیا ہے حالانکہ اس پر آرڈر اب بھی نہیں آیا ہے کہ اسے کسٹڈی موسیقی موسیقی